ہلا دوستو میں ہوں عشی مکنم اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیٹیل اڈیٹ چینل ہم نائن کلاس کا میتھمیٹس کی بارے میں بتا رہے تھے دوہجر بیس کیلئے جو سٹوڈین ایک جام دیں گے اسی کے بارے میں بتا رہے تھے اور اس میں ہم بلو پرینڈ بتا چکے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بولے تھے کہ پندرہ تک بتائیں کیونکہ بڑیو لمبا ہو رہا تھا تو آج ہم اسی بڑیو میں سولہ سے آپ کو بتائیں گے تو سولہ نمبر دیکھ سکتے ہیں آپ ریخائیں سمرانتر ہوتی ہیں یدیوے پردشت نہیں کرتی ہیں کا کتھن نمیلکت روپ میں دیا گیا ہے یعنی اس کا عرض جو ہے بولا جاتا ہے کہ ریخائیں جو ہے سمرانتر ہوتی ہیں یدیوے پردشت نہیں کرتی ہیں تو یہ جو ہے کیا ہے یہ آپ کا کتھن ہے یا آپ کا پریبھانسہ ہے یا ابھی دھرنا ہے یہ اتپتی ہے کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ پریبھانسہ جیسے مان سکتے ہیں ہم لوگ تو سولہ کا اپنے صحیح انصت جو ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا صدرہ نمبر آپ کوشن دیکھ سکتے ہیں یدی کسی تربج کا ایک کون انو دو کونوں کے یوگ کے برابر ہوتے ہیں تو وہ تربج ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا بولا جا رہا ہے یدی کسی تربج کے ایک کون انو دو کون کے یوگ کے برابر ہے تو وہ تربج ہے ہے یعنی بہت دربج سمکون تربج ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخریتی میں آپ کو ایکس کا من نکلنا ہے تو آپ یہاں سے لکھ سکتے ہیں کہ چالیس ڈگری جو ہے آپ کا چالیس ڈگری آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں فور ایکس پلاس یہاں پہ تری ایکس آئی کل ٹو ایک سو آسی ڈگری یعنی چاروں کونوں کا یقفل ایک سو آسی ڈگری اور اس طرح اگر اس کو جوڑیں گے تو سیون ایکس ہو جائے گا پھر ایکس آسی سے چاریس اب گھٹائیں گے تو یہ کیلکولیشن کرکر اگر آپ دیکھئے گا تو آپ کا اٹھارہ کا جو ہے وہ یہ نمبر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا ٹھیک یعنی ایکس کا بھیلو آپ کا بس نکال جائے گا اس کے بعد انیس نمہ جو کوشن ہے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ ایک سمران تر رکھا کھنچنا ہے اور جب آپ یہاں پہ سمران تر رکھا کھچیں گے تب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کون اور یہ کون دونوں کونوں کا یقفل ایک سو آسی ڈگری کر سکتے ہیں یہ کون اور یہ کونوں کا یقفل ایک سو آسی ڈگری تو ایک سو آسی ڈگری سے ایک سو دس گھٹائیں گے تو اس کونوں کا مان نکال جائے گا ایک سو آسی ڈگری سے ایک سو پیتیس ڈگری ایک سو تیس ڈگری گھٹائیں گے تو اس کون کا مان نکال جائے گا اب جب اب تینوں کونوں کو یورتے جائیں گے یہاں پہ تینوں کونوں کا جب بھیلوں جورتے جائیں گے اس کون کا مان اس کون کا مان ondan 308 ایک سا سی ڈگری تو یہ کون یہ کون آپ کو پتہ ہو جائے گا تو ایک کون آرام سے نکال جائے گا تو اس طرح کا نکالیں گے تو انیش نمبر کا ساٹھ ڈگری ہوگا یعنی شیئن سر رائڈ ان سر ہوگا 20 نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نمیللک你说 میں سے کون تربوج کی سربانتہ سانتہ کشوتی نہیں ہے کون سا تربوج کی سربوغی کا سوٹی کا نہیں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں بیس نمبر کا سی انصر یہ آپ کا صحیح نہیں ہے اب ہم دیکھ سکتے ہیں ایک اس نمبر میں تربوج دیا گیا پی کیو ور میں یدی کون آر بڑا ہے کون کیو سی تو کیا ہوگا تو اس میں ایک اس نمبر میں آپ کہہ سکتے ہیں کی اس کا بی انصر صحیح ہو جائے گا یدی پی کیو ور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں پی کیو آر آپ کا ایک تربوج ہے تو اس کون کو اگر آپ کیو یہاں پہ مان لیجے پی اور یہاں پہ مان لیجے کیو آر یہاں پہ مان لیجے آر تو یہ آپ کا آر کون ہو گیا آر کون اگر بڑا ہوگا تو آر کا سمک بھوجا بھی جو ہے وہ بھی بڑا ہوں گی تو یہ کیا ہے پی کیو ہے آپ کا تو پی کیو آپ کا بڑا ہوگا پی آر سے یہ سب بہت ایجی ہے بائیس نمبر کوشن دیکھ سکتے ہیں آپ کو لکھا گیا ہے کہ یہ بھی تربوج ہے یہ بھی تربوج ہے جس میں آپ کا بی سی برابار ای سی دیا گیا ہے اور کون بی جو ہے یا آسی ڈگری ہے کون ایک کے بارے معامت کرنا ہے تو یہ اب تربوج درو کرنے کے بعد آپ بھی ای بی سی برابار دکھایا اگر آپ ب FX برابار hurنے کے بعد اگر سمک بھوجا برابار ہے تو ان کا کون بھی کیا ہو جانا چاہیے اور برابار اگر ہو جائے گا تو دو کون اگر برابار آسی آسی کر کے ہو گیا باقی جو تیسرا نمبر کون ہے وہ آپ کا آرام سے نکل جائے گا تو اسی لئے آپ کا جو ہے بائش نمبر کا جو ہے سی انسر ہو جائے گا رائٹ انسر آپ کا پچاس ڈگری آرام سب نکل پائیں گے آپ دیکھیں گے ہم لوگ تئیس نمبر تئیس کا جو ہے ایک چتر بھوج ہے جن میں ایک چتر بھوج کے تینوں کون اتنا ہے تو چوتھا کون کیا ہوگا تو سبھی کونوں کا یقفل خطرہ دیگر چوتھا کون کا ایکس مان لے جارہا ہے ایکس مان لے کے بعد ان سب کونوں کا ایکس مان چوڑیے چوڑنے کے بعد اس کو گھٹائیے تو آپ کا تئیس نمبر جو انسر ہے اس کا انسر آپ کو نکل جائے گا اس کا انسر ہے آپ کا تئیس کا ڈی انسر ہوگا یعنی ایکشو کونی ڈگری آپ کا نکل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چودیس چودیس نمبر جو ہے ایک سمچتر بھوج کی بھوجاؤں کی مدھ بندو ایک چتر بھوج کی جو سمچتر بھوج ہوں گے ان کے بھوجاؤں کو آپ مدھ بندو کو کرو مگا تو ملاتے جائیے اگر ملائیں گے تو یہ آپ کا ایک برگ بن جائے گا تو اس لئے ہم بولیں گے چوبیس کا آپ کا آیت بن جائے گا آیت برگ نہیں بنے گا آیت بنے گا تو اس کا جو صحیح انسر ہوگا وہ بی ہو جائے گا تیری بھوج اے بی سی کی بھوجاؤں کی مدھ بندو کسی بھی سیر سے بندو تو بناتی ہے جس کا چھتر فل کے برابر ہے تو یہ آپ کا جو ہے پچیس نمبر کا یہ انسر رائٹ ہو جائے گا آن بائی ٹو آ چھتر فل اے بی سی آن بائی ٹھری نہیں ہوگا آن بائی ٹھور بھی نہیں ہوگا آر ایسے بھی نہیں ہوگا آن بائی ٹو ہوگا کیونکہ سمکنتی ربھوج کا جو چھتر فل ہوتا ہے آن بائی ٹو آتا ہے تو چھبیس نمبر کوشن دیکھ سکتے ہیں آپ کو دو سمرانتر چھتر فل جو ہے برابر آدھاروں پر ایک ہی سمرانتر رکھاؤں کے بیج استیت ہے تو ان کے چھتر فل کا انہوں پاتھ ہوگا تو ہم جانتے ہیں کہ یہ دو سمرانتر چھتر فل کے برابر آدھاروں پر ایک ہی اگر سمرانتر چھتر فل کے بیج جو اگر استیت ہوں گے تو ان کا چھتر فل ایک ہی ہوگا یعنی ایک ہی چھتر فل ہوگا برابر ہوں گے یہ دو سمرانتر چھتر فل دو سمرانتر چھتر فل برابر آدھر ہو اور ایک ہی اگر سامانتا ریکھاؤ کہ بھی دونوں اس تھی تھیں گے تو دونوں کا جو چھتر پھل ہوگا وہ برابر ہوگا تو اس کا انہوں پر بھی برابر ہو جائے گا آپ کا جو ہے بی نمبر اس کا صحیح انسر ہو جائے گا پھر ہم آگے آپ کو انسر کی دکھا دیں گے انسر کی آپ ملا لیجئے گا ساتھ اس نمبر کوشن دیکھیں کسی بریت کا جو ہے اے ڈی تو آپ بریت ڈرو کر دیجئے جیسے کوشن آپ پڑھیں گے اسی طرح کوشن کو آگے پھر مطلب ٹراب بھی کر دیا ہے تو یہ آپ کا بریت ہوگا بریت کا جو بیاس ہے وہ ہے آپ کا اے ڈی اور اے بی جو ہے اس کا جیبہ ہے ٹھیک ہے تو اے بی آپ جیبہ کھس سکتے ہیں یہ آپ کا ہوگیا جیبہ یہ بھی جیبہ ہے یہ دی اے ڈی یعنی اے ڈی آدھی چوندیس سنٹی میٹر ہے اور یہ بھی تیس سنٹی میٹر ہے تو بریت کے کینروں سے اے بی کی بیچ کی دوری یعنی بریت کے جو کینروں ہوں گے ان سے اے بی کی بیچ کی دوری یعنی آپ کا جو ہے اے بی یعنی یہ دوری آپ کو نکالنے کے لئے بھولا جا رہا ہے تو اگر بیاس اگر ہے چوندیس تو اس کا آدھا ہو جائے گا سترہ تو یہ کونشہ تیروش بن جائے گا اس میں آپ پھر اس کو آپ کیلکولیشن کر کر نکالیں گے تو اس کا میان جو ہے آٹھ نکال کے آ جائے گا اور آپ آرام سے اس کو دیکھ سکتے ہیں نکال کے اب ہم جائیں گے آپ کا ٹیس نمبر کوشن اے ڈی برابر بارہ سنٹی میٹر بی سی جو سنٹی میٹر سنٹی میٹر کو یہاں پر جو ٹائپنگ ہے وہ تھوڑا سا سنٹی میٹر اسمال ہونا چاہیے تھا یہاں بھی اسمال ہونا چاہیے تھا تو آپ کا کیپیٹل ہو گیا بی سی سولہ سنٹی میٹر اور ریکھا کھان اے بی پر لمب ہے تو اے بی سی اور اے بی اور سی سے ہو کر جانے والے بریت کے تیر جر جو ہے وہ کیا ہوں گے یعنی اس کا جو ہے سات دس انٹی میٹر ہو جائے گا ٹیک ہے اب ڈرو کیجئے ڈرو کرنے کے بعد آپ کو آ جائے گا اور یہاں پہ بولا جاتا ہے انتیس نمبر پٹری اور پر کار کی صحیحتہ سے نمبرولکیت کون کی رچنا کرنا سمباب نہیں ہے تو سب کون کی جو ہے رچنا کرنا سمباب نہیں ہے تو کون سا کون کا رچنا کرنا سمباب نہیں ہے آپ کا تو یہاں پہ آپ کا سکتے ہیں کہ چالیس ڈری جو ہے اس کو شمباب نہیں ہے اس کے بعد ٹو روٹ ثری سنٹی میٹر بھوجہ والے سمباب تیر بھوج کا چھت رفل جو ہے آپ کو فرمولا لگانا ہوگا کہ سمباب تیر بھوج کا چھرمولا جا ہوتا ہے روٹ ثری بھور ہوتا ہے اور اس میں آپ بھوجہ اسکر کر دیجئے گا تو بھوجہ کا من جو ہے آپ بیٹھا کے کلکولیشن کر کے آپ کو دیکھئے گا تو کلکولیشن کرنے کے بعد جو ہے تیس کا آپ کا یہ انسر ہو جائے گا یعنی یہ نمبر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک تیر بھوج کی بھوجہیں جو ہے چھپانہ سنٹی میٹر سیٹھ سنٹی میٹر اور باونہ سنٹی میٹر لمبائی کی ہے تب تیر بھوج کا چھت رفل ہوگا تو اس تیر بھوج کا چھت رفل آپ کو پائی تھے گا اس نہ ساری ہیرون کا جو ستر ہے اس کو لگا کے آپ اس کو ہال کیجئے تب ہی آپ کا یہ دیمان نکل کے آ جائے گا تو اس کو آپ نکالیں گے تو آپ کا جو ہے یہ گولے کی تیر جہ دو یعنی گولے کی تیر جہ 2 آر ہے تو اس کا آیتن کیا ہوگا گولے کی تیر جہ 2 آر ہے تو اس کا آیتن جو ہوگا اگر اس میں گولے کی جو فرمولا ہوتا ہے 4 by 3 نا تو اس کو اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ پہلا ہی ہو جائے گا یہ ہی نمبر ہو جائے گا پہلا ہی نمبر آپ کا آ جائے گا انسر اب ہم جائیں گے آگے 33 نمبر کوشن کو دیکھیں گے یہ گھن کا کول پریشتے چھتر فل 96 سنٹی میٹر اسکر ہے تو گھن کا آیتن کیا ہوگا تو گھن جو ہوتے ہیں اس کو آپ پہلے جو اس کا پریشتے چھتر فل کا فرمولا ہوتے ہیں اسی کا ادھر پر آپ کو ایک بھوجہ نکالنا ہوگا تب آپ کا جا کر بھوجہ جیسے نکال جائے گا تب پھر اسی کا آپ گھن کر دیں گے تو ہو جائے گا یعنی گھن کا چھتر فل کا فرمولا ہوتا ہے سکس ینٹو بھوجہ سکر ہوتا ہے سکس انٹو بھوجہ تو اسے ایک سو اس کو بھاگا دیں گے سب سے پہلے آپ ایدھر لکھ دیجئے سکس آپ سکس ہے سکس اے ایسے گر برابار آپکا نائنٹی سکس ٹھیک تھے ایسے گر برابار ایسے گر کے آپ کاٹ دی جیگا نائنٹی سکس کو اس کے بعد پھر ایک آبہ لو نکال لیجئے گا جب ایک آبہ لو نکال جائے گا بھوجہ چیو ہو جائے گا آپ کا تو ہو جائے گا تو اس سے آپ کا نکل جائے گا تو اس کا جو 33 کا جب آئے تو نکالیں گے تو اس کا جو ہے سی انسر آپ کا رائٹ انسر ہو جائے گا 34 نمبر ہم کوشن دیکھتے ہیں 34 نمبر کوشن دس سنٹیمیٹر دس سنٹیمیٹر پانس سنٹیمیٹر بیمائے والے ایک کمرے میں رکھے جا سکنے کی لمبے ڈنڈی کی لمبائی تو یہ تھوڑا سا ٹپ میں اس کو ایسے لگے گا آپ کو ٹھیک ہے لیکن اس کا تھوڑا سا کٹریہ منالگ ہے کیونکہ یہ جو ہے لمبائی بھی آپ کا دس اور پھر انچائی بھی آپ کا ہے اسے پانچ آ جائے گا تو اس کو کونہ کڑی کر کر اگر رکھا جائے تو پندرہ میٹر لمبا آپ یہ رکھ سکتے ہیں یعنی اس کا ای انسر ہو جائے گا 35 نمبر کوشن دیکھیں اگر ایک بیلن کی تیر جا آدھی ایک دی گئی دی جائے اور انچائی دو گونی کر دی جائے تو اس کا آئیتن کیا ہوگا بیلن کا تیر جا بھی آدھی کر دیا جائے اور اس کا انچائی اگر دو گونہ کر دیا جائے تو اس کا آئیتن کیا ہوگا آئیتن بڑھے گا یا گھٹے گا اہی چیز یہاں پہ سوال پوچھا جارہا ہے اس نمبر میں تو اس کا جو ہے انسر سی آدھی ہو جائیں گے یعنی سی نمبر اس کا انسر ہو جائے گا 36 نمبر ہے کی نبی ٹو ایک سو کوری کبرگ چینوں ہے تو دونوں کو جھوڑیے دونوں کو جھوڑنے کے بعد دو سے بھگا دے دیجئے آپ کا نکل جائے گا مان تو 36 کا آپ کا جو ہے بی نمبر انسر آ جائے گا رائٹ انسر دونوں کو جھوڑنے پر دو سے بھگا دیجئے تو 37 نمبر کوشن دیکھیں پانچ دس پندرہ بیس پچیس آنکڑوں کا مجھ ہے یعنی ان سب آنکڑوں کو جھوڑیے جو آنکڑ پانچ ہے پانچ پانچ کو مان ہے تو پانچ سے بھاگ دے دیجئے تو 37 کا جو ہے آپ کا سی انسر رائٹ انسر ہو جائے گا 38 نمبر میں پولا ہو جا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس میں آنکڑوں کا پریشار گھنٹ کیجئے پریشار کا آرت ہوتا ہے سب سے چھوٹا بھیلو خوشی ان میں سب سے بڑا بھیلو خوشی دونوں بھیلو کے بیچ جو آپ کا انسر آتے ہیں اسی کو پریشار کہا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ 26 ہو جائے گا پر ڈیفرینٹ ہو جائے گا ٹھیک یہ سب سے ہائیسٹ اور سب سے لویسٹ جو ہے ان کے بیچ اگر آپ کمپیرنگ کریں گے تو آپ کا 26 سنسر یہاں پہ آئے گا تو آپ دیکھیں جرور ٹرائے کرکے تو اس کا جس کا ہو گیا آپ کا ڈی نمبر کوشن اب جائیں گے ہم 39 نمبر میں ایک کرکٹ میچ میں ایک مہلہ بلے بج کھیلے گئے تیس گیندوں میں چھوٹ بار چوکہ مارتی ہے تو مارے جانے ہو کی پریشار تک کیا ہے تو ہم جانتے ہیں نمبر آف اسپیس نمبر آف ایوینڈ میں نمبر آف اسپیس تو نمبر آف ایوینڈ جو ہے آپ کا چھے ہے نمبر آف اسپیس کیا ہے آپ کا تیس ہے تو اسی کو ہم اب مان سکتے ہیں کہ چھے بار تیس آپ کا جو ہے رائٹ انسر ہو جائے گا یعنی اس کا سی انسر سی انسر اور اگر پڑھ لیتے ہیں ایک کرکٹ میچ نے ایک مہلہ نے تیس گیند کھیلے گیندوں میں چھے بار چوکہ مارتی ہے تو چوکہ نہ مارے جانے کی سوری چوکہ نہ مارے جانے کی تو چوکہ جو مارے گئے ہیں وہ آپ کا سی ہو جائے گا نہیں مارے جانا یعنی چوبیس بھائی بتیس ہونا چاہیے تو چوبیس بھائی تیس بھائی چوبیس بھائی نہیں مارا چوبیس بھائی تیس تو یہاں پہ آپ کاٹ دیں گے تو چار چھے آپ کو بھی انسر رائٹ ہو جائے گا ٹھیک یہ بھی انسر اب چالیس نمبر میں ہے ایک سکہ کو ایک بار اچھلنے پر چیت چار سو پچپن بار پرابت ہوتی ہے تو چیت کی پریقتہ ہوگی چیت کا جو پریقتہ ہے یہ ایجی ہے آپ کو اس کو کلکولیٹ کر لیجی اس کو کلکولیٹ کریں گے تب یہ انسر ہوگا تو یہ ہی آپ کا چولیس چالیس کوشن تھا ہم آپ کو انسر سیٹ دکھائیں گا آپ انسر سیٹ نیچے دیکھ سکتے ہیں ایک ایک کر کے پہلے اس کو آپ انس کے سوٹ لے سکتے ہیں اور میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں جا کر آپ کو لنک ملے گا وہاں سے اگر آپ پی کرنا چاہتے ہیں پی کر سکتے ہیں پی کر کے یہ سب نوٹ لے سکتے ہیں اور دوسرا دوسرا میرے پاس بہت کچھ نوٹس ہے اور ابھی کبھی موڈل سیٹ اور کچھ سائد مل جائے گا بہت سچے چالیس روپے سے آپ لوگ کے زیادہ نہیں ہے نہیں لینا چاہتے کوئی بات نہیں آپ کے پاس بوک ایوالی بل ہے اسی سے پڑھائی کریں آپ بوک اگر خریدنے جائیں گے تو پھر بھی آپ کو سہتر روپے لگے گا چالیس روپے میں آپ سے بوک سے زیادہ آپ کو چیز ملتا جائے گا سری پیسہ نہیں کسی جیتنا بوک میں ہے بوک میں پانچ سیٹ ہے میرے پاس اور کوئی سیٹ ہے اور چیز آپ کو ملتا جائے گا سارا چیز پیوڈیو ایک جمتہ آپ کو حرپ کرتے رہیں گے تو جو بھی ہے خیر ویڈیو کو جرور آپ لائک کریں اپنے میتروں کے ساتھ سیئر کریں دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور کوئی اگر ٹیچر دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں ہی سلا دیں گے کہ جرور آپ آٹشپ گروپ میں فیس بک میں اس کو پائل آئیے تینکیو بیری مچ